دو دن قبل بھارتیہ جنتہ پارٹی کے صدر کی پدیاترہ ریاست تلنگانہ میں شروع ہوئی ہے اور اس کا آغاز چار منار کے دامن سے کیا گیا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی بات رکھنے کا یقینی طور پر اختیار ہے اور کوئی بھی کیمپین چلانے کا اختیار ہر آرگنیزیشن کو اس ملک میں ہے چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی ہو لیکن جس طرح سے یہ پدیاترہ شروع کی گئی ہے وہ انتہائی تشویشناک بات ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی ہم سب جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کی پولیٹیکل ونگ ہے اور آر ایس ایس کی ایڈیالوجی بہرحال جس طرح کی ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی اخلیت مسلمانوں کو سمجھئے کہ بہرحال سیکنڈ درجے کا سیٹیزن بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے خقوق کو سلب کر لیا جائے مسلمانوں کی دلازاری کی جائے بلکہ یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ بینچ آف تھارڈ جو گرو گولوال کر کی ہے اس بینچ آف تھارڈ کا اگر آپ متعلق کرتے ہیں تو بینچ آف تھارڈ میں ایک بات کلیر ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے حتیٰ کہ آر ایس ایس کی ایڈیالوجی اور ان کے سمجھئے کہ جو فانڈر سے ان کی ایڈیالوجی کو آپ پڑھیں گے تو مساجد کو انہوں نے بھارت ماتا کے سینے پر بوجھ خرار دیا ہے اب یہاں جو سمجھئے کہ بندی سنجے کی یاطرہ شروع ہوئی اس یاطرہ میں بہرحال جس قسم کے نعرے لگائے گئے جس قسم کی سمجھئے باتیں کی گئی جس قسم کی تخاریر کی گئی وہ ناخابلے سمجھئے کے برداش ہے بندیہ الیکشن کے بعد چار منار کی اہمیت کو کم کرنے اور وہاں کی مندر کی اہمیت کو بڑھانے کی ایک سمجھئے کے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے حتیٰ کہ اب اس مندر کو جو الیگل مندر ہے اس الیگل مندر کے پاس اب بھومبے سے فلم ایکٹر بھی سٹی کو آ رہے ہیں تو وہ مندر کا دورہ کر رہے ہیں ہندوستان کا ہوم منسٹر امیت شاہ چار منار کی الیگل مندر کے پاس آ کر سمجھئے پوجا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہمارا یہ اعلان ہے کہ آٹھ سپٹمبر کو آٹھ سپٹمبر کو چار منار سے ہم سمجھئے کہ ایک اتحاد ریلی یونٹی ریلی جس میں دلیت بھی ہوں گے جس میں ہندو بھی ہوں گے جس میں سکھ بھی ہوں گے عیسائی بھی ہوں گے یہ سب کی سمجھئے مشتری کا ایک ریلی چار منار سے سمجھئے نکلے گی اور خلی خطبشاہ اسٹیڈیم پر وہ ریلی ختم ہوگی یہ ایک سمبولک سمجھئے کہ اتحاد کی ریلی ہے اور اس سلسلے میں ہم دوسرے تمام کمیونٹیز کو بھی بات کر رہے ہیں تاکہ ملک میں اور ریاست میں سیکولرزم کو اسٹینثن کیا جائے بھارتیا جنتہ پارٹی کے بڑھتے ہوئے خدم کو کیسے روکا جائے وہ حکمت عمالی پر ہم سمجھئے کہ غور کریں گے اور اس کا مقابلہ پوری ریاست میں متحدہ طور پر کیا جائے گا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی اگر مختدر ہوتی ہے تو ہم اپنی اسٹیٹ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کو کیسے روک سکتے ہیں اس پر سمجھئے ہم کام کریں گے اور سمجھئے کہ بہرحال اب جو فرقہ پرستی کی بات ہے بہرحال یہ ایک انڈسٹیننگ کے تحت یہ ریلی ہوئی ہے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک انڈسٹیننگ ہے یہاں کی لوکل پولیٹیکل پارٹی اور بھارتیا جنتہ پارٹی کی انڈسٹیننگ کے تحت یہ سمجھئے کہ صاحب یہاں سے چار منار سے یہ پدیاترہ شروع کی گئی ہے میں اس میں اُلجنا نہیں چاہتا لیکن مسلمانوں کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ مسلمانوں کو سمجھئے کہ خوفزدہ ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے ملک کی اکثریت سیکولیرزم کو پسند کرتی ہے ملک میں سیکولیرزم آج بھی زندہ ہے اور اس کو اسٹینٹن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اسٹینٹن کرنے کے لیے تحریک مسلم شبان مختلف جماعتوں کو دینی ملی جماعتوں کے ساتھ سکھ آرگنائزیشن کو دلت آرگنائزیشن کو اور پھر سمجھے کہ عیسائیوں کو ساتھ لے کر ہم ایک پورا مومنٹ ریاست میں سمجھے چلائیں گے اور آٹھ سپٹمبر کو انشاءاللہ چانمینار سے سمجھے کہ ایک ریالی نکلے گی اور سمجھے کہ وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ملک کی دستور ملک کا دستور اور ملک کا قانون اور ملک میں سمجھے کہ کسی کے حقوق کو دبا کر آپ سمجھے کہ اختیار پر آنے کی سوچ رہے ہیں تو وہ غلط سوچ رہے ہیں تو یہ ایک کامبینیشن کے تحت سمجھے کہ آٹھ کو ریالی نکلے گی اور ہم سمجھے کہ پولیس کمیشنر سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک گنگا جمنا تہذیب جس کو کہا جاتا ہے گنگا جمنا تہذیب کے بڑاوے کے لیے اور ملک میں تمام طبقات کو جوڑ کر سمجھے کہ ریاست اور ملک چلنا چاہیے یہ ایک میسیج کے لیے سمجھے کہ یہ ریالی ہو رہی ہے اس کا پرمیشن کمیشنر آف پولیس دیں گے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ چار منار سے جو پرمیشن دیا گیا جس طرح کا پرمیشن دیا گیا وہ جو جو چیزیں وائلیشن ہوئی وہ ساری چیزوں کو میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا تو آٹھ کو ہماری سمجھے کہ ریالی نکلے گی چار منار سے خلی خطب شاہ سٹیڈیم تک جو سمجھے کہ تمام مذاہب کو لے کر ہم نکل رہے ہیں اور وہ ایک بڑا میسیج سمجھے کہ رہے گا اور اس سلسلے میں آپ سے بھی میری درقاس تھے کہ اس ریالی کی کامیابی کے لیے آپ اس آپ کا تعاون اور آپ اس آپ کا سمجھے کہ ساتھ بہرحال درکار ہے امید کے جتنے میڈیا والے ہیں وہ سب سمجھے کہ اس سلسلے میں تعاون کریں گے ایک ہم نیا ماحول اور ایک نئی فضاء کو بنانے کا کام شروع کر رہے ہیں امید کے سب کا تعاون ہم کو حاصل رہے ہیں کوئی سیاسی جماعت کو ہم اس میں نہیں بلائیں گے نون پلٹیکل آرگنیزیشنز اس ریالی میں سمجھے کہ رہیں گے